اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے رگر کورس کا لیکچر نمبر تھری لیکچر نمبر تھری جو ہمارے پاس رگر کورس کا موجود ہے اس لیکچر کے اندر ہم ٹائپس آف جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ٹائپس آف رگگنگ تو اس کے اندر مینلی یوز ہونے والی جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں ہم ان کو لے کے چلیں گے ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نارملی وینڈ اٹ کمس ٹو پرفارمنگ درگنگ آپریشن تو ہمیں جو مین ایکوپمنٹ کی ٹائپ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس وائر روپ ہے اور ایک ہمارے پاس اس کے اندر چین ہے تو ہم اس لیکچر کے اندر ویڈ رسپیکٹ ٹو وائر روپ اور ویڈ رسپیکٹ ٹو چین تمام کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے اور آج کے جب ہم اس کو سکرین شیئر کریں گے تو ان کمپوننٹس کو نہ سر بتایا جائے گا بلکہ ان کی شیپس بھی سامنے آئیں گی تاکہ ایک لرنر کو ایک بہترین انڈریسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈویلپ ہو سکے اس میں تو میں آپ کو جسٹ ویٹ کے لیے میں یہاں پہ سپرین شیئر کرتا ہوں شیئرز آج ہم تمام جو اس کے اندر مین کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں ان سب کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انٹروڈیکشن سے آگے جلتی ہیں ٹائپس آف رگگگگگہ ٹائپس آف رگگگگ ہمارا لازٹ ٹاپک تھا اب ہم آگے ہیں اپنے کمپوننٹس آف رگگگگگ کے اوپر اب یہ جو ہمارے کمپوننٹس آف رگگگگگ ہیں اس میں میں نے جس طرح بتایا کہ ایک وائی روپ سے ہیں اور ایک چینز سے ریلیٹڈ ہیں اب ہوتا کیا ہے کیونکہ nature of جو rigging ہے وہ with respect to equipment change ہوتی ہے تو جب وہ equipment جس کا rope آئے گی تو اس کے اپنے components ہوں گے جب change آئیں گی تو ان کے اپنے components ہوں گے تو wire rope میں ہمارے پاس آتی ہیں synthetic ropes, hooks, pulleys spreader bars, turnbuckles eyeballs and eye nuts تو ہم اس میں دوسرے جو ہیں وہ chains ہیں جن میں slings آئیں گے shackles آئیں گے, swivels آئیں گے lifting beams ہیں, wire rope clips ہیں اور rigging plates یہ تمام تک جیزیں اس کے اندر آئیں گی. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس wire rope میں جو wire rope اور اس سے related جو components ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ wire rope میں strong and durable wire ropes are composed of individual strands وہ جو اس کی لڑی نماغ بنتی ہے تو steel wires twisted together twisted کیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی اس طرح سے انہوں نے twist کی ہوئی ہے جس کی وجہ کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر یہ اسی طرح open ہو تو اس کو grip نہیں کیا جا سکتا نہ یہ grip ہوں گی نہ یہ اگٹھی ہوں گی جب تک یہ اگٹھی نہیں ہوں گی تو یہ wire نہیں بنے گی تو ان strengths کو twist کیا جاتا ہے تاکہ اس rope کے اندر strength آ سکے they form the primary lifting element in many rigging applications میں normally آپ کو کسی بھی چیز کو hang کرنا ہے کسی بھی چیز کو lift کرنا ہے تو وہ اس کو آپ کو کسی چیز سے باننا ہے اس صورت میں یہ آپ کے wire rope سی use ہوتے ہیں then آگے ہمارے پاس chains اب chains میں ہمارے پاس metal chains ہیں often made of alloy steel alloy steel are sturdy and suitable for heavy lifting they come in various sizes and configuration alloy steel وہ ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کا سٹیل ہے جو نہ تو اتنی جلدی melt ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر مختلف زینگ اور یہ ساکھ ایک recording ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ اتنی جلدی melt ہوتا ہے نہ اتنی جلدی وہ break ہو سکتا ہے اور اس کی strength جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے metal chains often made up of alloy steel are sturdy and suitable for heavy lifting they come in various sizes and configuration بالکل یہ مختلف طرح کے size میں آتی ہیں اور configuration جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں links یہ چار طرح کی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی small picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ different طرح سے ان کے links بنے ہوئے ہیں different shapes میں اور اس وجہ سے ان کی configuration change ہوتی ہے اور size کے اعتبار سے ان کے link کا size جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ اس پہ اوپر پھر اوپر جو chain کے اوپر ہے وہ اثر انداز ہوگا تو basically chain بنتی کب ہے جب different links جو ہیں وہ آپس میں اس طرح کی جو تعلق ہے ان کا بنتا چرا جائے گا تو اس طرح سے وہ آپ کی chains بنتی ہیں next آگیا synthetic ropes کے ہیں ropes made from synthetic materials such as nylon or polyester جس میں نے پہلے آپ سے discuss کیا تھا کہ ایک آپ کی type of rigging میں synthetic ropes rigging بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ مختلف طرح کے polyester یا nylon کے material سے بنی ہوئی ropes use ہوتی ہیں لیکن normally ان کا جو purpose ہے کیونکہ یہ اس قدر سخت نہیں ہوتی ان کے اندر اتنی strength نہیں ہوتی بنسبت steel یا اس طرح کے تو یہ lighter جو آپ کے load handling ہے lifting operations ہیں تو ان کے اندر یہ synthetic ropes جو ہیں وہ use ہوتی ہیں they are commonly used when weight reduction is crucial جب آپ نے weight reduction کم کرنی ہے جب آپ کی weight reduction ہے آپ کم اور کئی دفعہ ایسی activity rigging کی ہے جہاں پر chain کی وجہ سے اور زیادہ difficult ہو سکتی ہے activity تو وہاں پر safety اور دوسرے factors کو مدنظر رکھتے ہوئے synthetic rope جو ہے وہ utilize کیا جاتے ہیں اس پر 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 then ہمارے پر slings آتی ہیں جن کے usage کو آپ slinger یہ مختلف طرح کے ہیں slings are flexible straps یہ straps کی شکل میں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں made from materials like webbing chain or wipe or wire ropes ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے دونوں سائیڈوں پہ کیا ہے کہ آپ کو grip کرنے کے لیے اچھی خاصی جو ہے وہ grip ملتی ہے آپ grip کر سکتے ہیں اس سے پکڑ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے تو اس کا they are used to wrap around and secure loads during lifting تو ان کا مقصد کیا ہے یہ wrap around کر لیں گے loads کو secure کر لیں گے اور lifting کے عمل کے دوران load جو ہے وہ گرنے سے محفوظ رہے گا اور جو لوگ اس slinging operation کو perform کرتے ہیں with the help of these traps ان کو ہم slingers ہوتے ہیں جن کی definition ہم پہلے lecture میں اور دوسرے میں discuss کر چکے ہیں then جی hooks hooks آپ کو normally پتہ ہے to attach something آپ کسی چیز کو attach کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہاں پہ attach کرنے کا مقصد آپ کو hang کرنے کی صورت میں ہوگا تو ان کو ہم hooks بولیں گے rigging hooks come in various shapes and sizes یہ بہت ساری shapes میں آئیں گے بہت ساری size میں آئیں گے with respect to usage and are attached to the end of slings are chains to connect to the load اور یہ chains کے آگے لگے ہوئے ہوں گے یا slings کے آگے ٹھیک ہے کیا مقصد ہوگا کہ load کے ساتھ connect ہو سکیں they are designed to securely hold loads in place تو ان کا بنیادی جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے design ہے کہ load کو کیسے hold کریں گے اس place کے اوپر اس activity کے دوران تو یہ فرس شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ میں تو انہوں ڈیفرنٹ شیپ اور اسے رگارڈنگ تا فرس شیپ میں آپ دیکھیں تو آئی ہوک یہ اس طرح کا ہوتا ہے جو لائٹ گرین کلر میں دیکھ سکتے ہیں کلر کا مسئلہ نہیں ہے شیپ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے then آپ کے پاس سوائیول ہوت وہ اس ٹائپ میں موجود ہوں گی یا اس شیپ کے اندر جب بھی موجود ہوں گی تو ہم انہیں سوائیول ہوت بولیں گے then ہمارے پاس آتے ہیں شیکل شیکل کہ یہ آپ کی اس کے اندر پن ہے شیکل ہیں شیکل موجود ہیں جن کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی طرح رگنگ کمپوننٹس کو گرپ کرنا چاہتے ان کے ساتھ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو شیکل کا پرپل یہی ہے تو یہ یو شیپ ہوتے ہیں میٹل کمپوننٹس ہیں اور آپ کے یہ سخت جان بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ کوئی لوڈ کوئی ایکوپمنٹ کوئی کمپوننٹ جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے یہ جی پولی ہے آپ اکثر جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے رسے کو کھینچ نہ ہو رسے کو ڈیل دینی ہو رسے سے کوئی مومنٹ کنٹرول کرنی ہو اسی طرح لیفٹنگ آپ رسے کو اس کی ڈیریکشن کو اس کو آپ کسی بھی اس مومنٹ کو روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فورس تو اس صورت میں یہ پولیز ہوتی ہیں پولیز آر یوز ٹو چینج ڈی ڈیریکشن آف فورس آر رگگن سسٹم دیس کن بی فکس آر موویبل آر کروشل فور دیسٹریبیوٹنگ لوڈ ایون لی ٹھیک ہے جی یہ آپ کی فکس بھی ہو سکتے ہیں موویبل بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ڈیریکشن چینج کرے تو صرف آپ کی چین سٹریپ یا سٹریپ نہیں اس میں چین یا وائر روپ آپ کی موو نہیں کرتی ہیں کئی دفعہ یہ پولی بھی موو کرتی ہے اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوڈ کو ایون لی ڈیسٹریبیوٹ کر سکے یا اس رگگنگ آپریشن کو کمفرٹ میں لے کے جائے یا اس کو ایزی لی پرفارم کرنے میں مدد دے نیکس ہمارے پاس آتے ہیں سوائیوز سوائیوز allow rotation and movement at connection points preventing twisting or tangling of the rigging components سوائیوز کیا کریں گے یہ allow کرتے ہیں rotation and movement at connection points یہ اس جگہ پہ آپ کو movement میں آسانی preventing twisting or tangling of the rigging components یہ آپ کے ان components کو اس جگہ پہ movement کرنے میں rotation میں مدد دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ twist یا tanglement سے بچاتے ہیں rigging components کو ٹھیک ہے تو basically on track رکھتے ہیں rigging components کو اور یہ آسان کرتے ہیں کہ جو components کی connections ہیں ان کو بہا آسانی آپ rotate یا move کر سکیں then spreader bars ہے یہ spreader bar جو ہے یہ normally آپ دیکھتے ہیں کہ overhead جب operations ہو رہے ہوتے ہیں ان میں normally یہ بہت زیادہ use ہوتے ہیں spreader bars are used to distribute the load and maintain balance یہ جیسے جب overhead زیادہ تر rigging operations ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے spreader bars chain کے ساتھ connected ہیں اور جہاں پر connected ہوگی understood ہے وہ کسی شکل سے ہوگی کسی پولی سے connected ہوگی یہ activity perform کی جاتی ہے تو یہ ہماری spreader bars کا purpose ہے یہ ہماری lifting beams similar to spreader bars لیکن lifting beams help distribute loads and provide stability during lifting they are often used for loads with multiple attachment points spreader bars تو آپ نے دیکھ لی load کو balance and maintain یہ اسی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ stable ہوتے ہیں یہ آپ کے خود بھی stable ہوتے ہیں اور جو ان کے hooks کے ساتھ جو attachments آتی ہیں جو multiple points attachment آتی ہیں اس میں spreader bar میں ایک attachment ہو سکتی ہے دو لیکن ان کے اندر اتنے points ہوتے ہیں کہ اول all different spreader bars lag سکتی ہیں اور اس کی مدد سے ایک سے دیتے ہیں تا کے load کی movement اور ان چیزوں کو روکا جا سکے تو یہ lifting beams ہمارے وہاں پر use ہوں گے then turn buckles turn buckles are adjustable devices used to tension and secure rigging components ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی tension کو جو tension اس پیدا ہوگی اس عمل کے دوران اس کو adjustability دیتی ہیں آپ کی جو rigging component سے ان کو secure کرتی ہیں کہ ایکٹیویٹی کے دوران کوئی component lose ہوکے یا کوئی component اس سے dismantle ہوکے یا کوئی component اس سے الگ ہوکے جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے جس کی صورت میں ایک lifting operation کو collapse دیکھنا کے connected by a frame that can be rotated to adjust the length تو وہ ہم rotate کر کے اس کا length کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ normally تین طرح کے ہوتے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے eye 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 کسی چیز کو گریپ کرنے میں مدد دیتا ہے دین ہمارے پاس آتا ہے جار ٹو جار جار ٹو جار میں دونوں طرف سے وہ گریپ کرنے ہی صلاحیت رکھتا ہے ان کا پرپس کیا ہے ان کے ڈیفرنٹ ہونے کا پرپس یہ ہے کہ ہم نے جس طرح دیکھا کہ رگنگ کمپوننٹس جب ڈیفرنٹ ہیں تو اس کا کام ہی ان کو ایڈیسٹ کرنے ہیں ان کو سیکیور کرنے ہیں تو اس کے ایکارڈنگلی جو بھی آپ کا کمپوننٹ ہوگا تو ہم اسی ٹائپ کا ٹرن بکل جو ہے وہ وہاں پر یوٹلائز کریں گے وہ وہاں پر استعمال ہوگا نیکسٹ وائر اوپ کلپس اب وائر اوپ کلپس کا مطلب کیا ہے جسا میں نے اوپر بتایا کہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف کمپوننٹس ہیں تو مینلی چین اور وائر کے اوپر چلتی ہیں تو ان کے جو باقی کے کمپوننٹس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ وائر سے ریلیٹڈ ہوں گے یا چین سے ریلیٹڈ ہوں گے لیکن ہم یہاں پہ ان سب کو کنسیڈر کر رہے ہیں اب یہ وائر روپ کلپس ہیں these are used to secure the ends of وائر روپس by clamping them together اب basically یہ clipping کے لئے جو use ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ clamp کرنے کے لئے کہ آپ کی جو end point ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو وائر روپ کا end point ہوتا ہے اگر آپ اس end point کو صرف normal گرا تو نہیں لگا سکتے روپس تو اتنا easy نہیں ہے آپ عام رسطہ بنا وہ اس کو تو گرا لگا دی لیکن ان steel روپس کو ان ان وائر کو وائر روپس جو ہوتی ہیں آپ کو ان کو جب close end دینا ہوتا ہے ان کو آخر سے کسی end سے close کرنا ہے تو then آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو clamp کرنا ہے اس clamp کرنے کے لئے جو آپ کے clips use ہوتے ہیں ان کو ہم وائر روپس clips بولتے ہیں they are essential for creating loops and attaching attaching fittings تو ظاہری بات ہے جب تک یہ کوئی loop یا نہیں بنے گا تو یہ وائر روپ کسی چیز سے attach نہیں ہو سکتا تو وائر روپ کو attach کرنے کے لئے اس کا جو dead end ہوگا اس کے ساتھ clip کر کے ایک آپ کا جو loop ہے وہ بنا لیا جائے گا ایک hook نوما loop بنا لیا جائے گا جو کسی hook کے ساتھ attach کیا جا سکتا ہے نیکس آتا ہے ہمارے پاس ڈس ڈس bolt ہوگا تو نٹ اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اسی صورت میں کام کرے اٹھائچمنٹ پوائنٹس کے طور پر نیکس آتا ہے جو کہ ہمارے ان کمپوننٹس کا لاسٹ ہے وہ ہے rigging plates یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کے سامنے لیکن سامنے پہلی تصویر ہیں دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک rigging plate سے کتنی طرح سے main جو point ہے وہ attach ہے اور اس کے ساتھ نیچے different points attach ہوئے ہوئے ہیں rigging plates also known as anchor plates ٹھیک ہے جی provide multiple attachment points for rigging system offering versatility in load distribution ٹھیک ہے جی آپ کے جب ایک سے زیادہ load picking کے لیے وہاں پر operation ہوتا ہے تو اس دوران ایک سے زیادہ جب آپ نے attachments کرنی ہوتی ہیں تو یہ rigging plates یا anchor plates جو ہیں وہ بڑی آسانی دیتی ہیں کہ آپ different loads کو attach کر سکتے ہیں ان rigging plates سے اور ان anchor plates سے جس سے load distribution ہوتی ہے جس سے آپ کی balancing بہتر ہوتی آپ اس کو maintain کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں جب ہم نے versatility لانی ہوتی ہے کس کے اندر load distribution کے اندر جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جو ہمارے attachments ہیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ ہمیں help کرتی ہے with multiple attachment points کے ساتھ جس کی مدد سے ہم ایک سے زیادہ load کو distribute یا manage کر سکتے ہیں lifting operation کے دوران تو آج ہم نے اس کے اندر discuss کیا یہ ہمارے rigging components ہیں جو ہم نے detail میں discuss کی ہیں ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے پھر ہمارا rigging plan lifting plan regulations کیا کہتے ہیں laws کیا کہتے ہیں وہ ہمارے آنے والے lectures کے اندر آتے چلے جائیں گے تو اس lecture کے لیے اتنا ہی بوجلد کسی دوسری lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ